دیکھیں جہاں تک مندیر آنے کی بات ہے تو بہت ہمارا مجھے لگتا ہے کہ سناتن دھرم کا پورے نسی آر میں کیا آس پاس اتنا پراشین کو مندیر نہیں ہے ماں کا اور مہدیو کا کیونکہ یہاں بھگوان پرسورام جی نے بھی پوجہ کی ہے اور مہبھارت کی ورنن آتا ہے تو جو رات گھٹنا ہوئی وہ بہت ہی نندنیہ ہے کیونکہ مہراجی نے جو کہا وہ مشہ الگ ہے آویس میں جس طرح کے حملے لگاتار سناتن دھرم پر ہو رہے ہیں بیٹھیوں کو مار دیا جا رہا ہے بنگلہ دیس میں جو حالات ہوئے ہیں جس طرح کے حالات ہیں ان سے ان کا سبحاوی کہہ کی کوئی بات ایسی ان کے آویس میں نکلی ہو لیکن جو مندیر پر حملہ ہوا ہے اور یہ مندیر جو ہے یہ کسی کا نہیں ہے یہ مندیر ہجاروں ہجار سال سے یہ سناتن دھرم پر حملہ کیا گیا ہے پولیس نے رات لاتھی چارج کرنے کا تو نہ ٹکیا لیکن رات دس بیس لوگوں کو گولی مار کے انکاؤنٹر کرنا چیئے تھا پولیس کو یہ حملہ پورے ہندوچ پہ ہے تو اگر رات دس بیس لوگ مر جاتے تو اس طرح کا باوال کرنے والے نہیں ہوتے جب سر تن سے جدہ کے نارے لگتے ہیں کیا ہندو سماج کے لوگ اس طرح سے جا کے کسی مجید پر پتھراؤ کرتے ہیں اس لئے دیس قانون سے چلتا ہے سمیدھان سے چلتا ہے یہ پولیس پرساسن ہے ایف آئی آر کرنے چاہیے تھے کوئی بات اگر تھی تو ایف آئی آر کرنے چاہیے تھے قانون ہے اور اس میں مسئلے میں مقدمہ پہلے اور مہنت بھی جو جانکاری آئی ہے کہ ان کو بھی ایرسٹ کیا گیا ہے تو جو یہاں حملہ کرنے آئے وہ سناتن دھرم پہ حملہ تھا وہ مندر یہ ہندو کی آستہ پہ حملہ ہے اس لئے سب پہ اینے سے لگائے جائے اور جو گرفتار نہ ہو انعام بول کر کے ان کا انکاؤنٹر ہو اصلی انکاؤنٹر ان کا ہونا چاہیے یہ لوگ جو یہاں کے لوکل جو مسلمان ہیں ان کو بھی پکڑوانے میں سہوک کرنا چاہیے دو چار لوکل ہو سکتے ہیں زیادہ تر اس میں باہر کے آتنکوادی تھے روہیاں تھے میں لگاتار بولتا ہوں پولیسنگ گھر میں سام کو سراب پی کے سو جانے سے نہیں ہوتی ہے پولیسنگ کے لیے پولیسنگ کے لیے اس کو نشطی طور پر جو ہوا ہے وہ بہت ہی خراب ہے ایک ایک ہندو آکروسیت ہے اگر ہندو کھڑے ہوگے یہاں کا مسلمان تو سارا بھگوان رام کو ماننے والا ہے یہ سارے مسلمان کہاں ہیں یہ تو بچارے ان کے بلاتکار سے بچنے کے لیے دھن اٹھنے سے بچنے کے لیے بن گئے تو یہ نہیں کر سکتے باہر ہی مسلمان ہیں اور ان کے ساتھ لوکل کوئی مسلمان ہیں تو پولیس ان کا انکاؤنٹر کرے انکاؤنٹر ہونا چاہیے نہیں تو یہاں جیسے ہی یہاں سماج نینے لے گا ہندو سماج جو نینے لے گا ہندو جو سماج کے سنگھنے نینے لیں گے تو یہاں آرپار کی جنگ ہوگی اس کے لیے پھر تیار رہے ہیں نہیں ہتی جی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے میں تو پوجا پات کرنے آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں رات کا جو ویڈیو بھی تھا یہاں میں نہیں میرے جیسے لاکھوں لوگ پرتی دن آتے ہیں نو راتے چل رہے ہیں لیکن یہ تکلیف کی بات ہے کہ مندر پہ پتھر پھیکے گئے بھگوانوں کے خلاف نارے لگائے گئے آپ پتی جنگ نارے لگائے گئے تو جو مندر پہ وہ حملہ کرنے آئے تھے تو ایسے جو شانتی دوتے ہیں تو ان کو مارنا نہیں چاہیئے تھا کیا نہیں اگر بتائیے دس لوگ تھے تو ویڈیو میں کیا وہ ویڈیو خراب تھا ویڈیو پھیک تھا کہ پولیس کا ویڈیو دیکھا میں نے تو اس میں تو دو ہزار سے زیادہ لوگ تھے اور سارے کے سارے ایک جنگ اکھٹے آئے ہمارے ایک کارکرتہ بی ایسے تومر کو جہاں مارا گیا وہاں بھی آپ پتی جنگ نارے لگائے گئے ہیں بی ایس تومر کی جہاں ہتیاں کی گئی وہاں اکھٹے ہوئے اور وہاں آپ پتی جنگ نارے لگے وہ سائد آپ کے پاس نہیں ہے وہ پوری پلاننگ سائے تھے مندر پہ سادھوں کو مارنے کے لیے ہو سکتا مندر پہ بھی کئی نہ کئی مورتیوں کو کئی خندیت کرتے کون جمعہ وار ہوتا تو پولیس کی ڈوٹی تھی کہ ان کا انکانٹر ہونا چیئے تھا بھائی ہم یہاں مندر کی بات کرنے آئے ہم مہند جی کی بات نہیں کرنے آئے یہ حملہ مندر پہ ہے ہم یہاں مندر کے لیے آئے ہیں آپ ہماری بات کو پہلے کیلئر سمجھ لو مہند جی نے جو کہا پولیس نے اس پر ایف آئی آر کی ہے لیکن مندر پہ حملہ کرنا یہ یہاں قانون سے چلے کا دیس یہ کوئی سیریا نہیں ہے افغانستان بنگلہ دیس نہیں ہے یہاں کی پولیس مجبوط ہے مجھے امید ہے کہ پولیس یہاں نیائے کرے گی مہند جی نے جو کہا اس پر ایف آئی آر ہوگی اس کے بعد یہ حملہ یہ مندر کسی وقتی کا نہیں ہے کسی ایک کا نہیں ہے پورے ہندوستان کے ماننے والے بھگوان پرسرام جی نے پوجہ کیے ماں کالی کا مندر پہنڈوں نے پوجہ کیے تو یہ حملہ مندر پہ کیا گیا ہے یہ مندر پہ حملہ اس لیے جنہوں نے حملہ کیا ان کی ساتھ پیڑی یاد کریں گے ایسا ہم کر دیں گے یہ پولیس کاروائی کریں نہیں دنگے کون سے بڑھک جائیں گے یہ دنگا ہی تو سرات میں جو کرنی کاروائی ہوئی ہے کیا چوڑیا پہنے بیٹھے لوگ یہ لوگ جو بیٹھے ہیں سناتندھن کو ماننے والے ہم سمیدھانک پت میں ہیں مریادہ میں بات کر رہے ہیں اگر مریادہ لانگنی پڑی دھرم کے لیے یہ ماتارانی اور مہادیو نے اس بڑی گھٹا کو ٹل دیا اگر یہ پتا چل جائے تو لاکھوں لوگ چارو طرف سے گھیر کر کے باوال ہو جاتا ہم تو چیتا رہے پولیسٹوگین کا انکاؤنٹر ہو نہیں وہ تو آپ نے بھی دیکھا ہے آپ نے نہیں دیکھا کیا نہیں آپ پولیسٹوگین سے لے رہے ہیں ارے بھائی کسی بات کر رہے ہیں آپ نے دیکھا نہیں کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں آپ کے ہی ویڈیو ہیں جو وہاں سے بھیڑ آئی ہے جو نعرے باجی ہوئی ہے کوئی پتھر پھیک رہا ہے یہ ساری دنیا نے دیکھا ہے تو وہ ویڈیو کرتے ہیں تو یا تو وہ یہاں بھجن کرنے آئے ہوں گے سارا کا سارا آگ ہو سکتا ہے کہ ان کا من بدل گیا ہو کہ ہم بھارنا پرتاب کے ونسجے دوبارہ سے نوراترو میں اپنے آپ کو بدل لینا چاہتے ہیں وہ ہو سکتا آپ پوجہ کرنے آئے ہیں آپ کے کوٹنگ یوپی کی ہر خبر دیکھنے اور ان سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل شریشت یوپی کو سبسکرائب اور لائک کریں ساتھی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں جس سے ہمارے ہر ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچتی رہے